اسلام علیکم درسلو امید کاتا فٹ فٹ ہوں کے مزے میں ہوں گے میں آپ کا خوص محمد راشد آج ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے جی ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کسی حد تک ڈیلے کا مسئلہ حل ہو جائے پیچھلی ایک ویڈیو میں میں نے ایک پروڈک کے بارے میں ریکمینڈیشن دیتی سنسا گولڈ کے بارے میں باہر کا ایک پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی اچھے کمنٹس نہیں ملے کہ فارمرز نے منع کیا کہ اس کی وجہ سے ان کی کراپ جل گئی تھی پیاز کے اندر ریکمینڈیشن میں نے کر دی تھی اور اس کے وجہ سے ان کی پیاز کی کراپ جو ہے نا وہ سٹریس میں گئی ہے تو آج اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گا تو آج کی ویڈیو پلیز لازمی دیکھیں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نا دیلے کا حل انشاءاللہ لازمی نکال کے دوں گا تو ویڈیو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب بھائیوں سے ایک کی ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر کسی بھائی کو میرا کانٹیک نمبر جائیے تو ویڈیو کے اندر میں نیک جگہ پہ دیا ہو ہے اور انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو میرا کانٹیک نمبر مل جائے گا پلیز صرف ٹیکس کریں وائس میسج چھوڑیں تو جب بھی میں فری ہوں گا آپ کو لازمی جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اور پیاز کے اندر ڈیلا یہ ایک بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے اور میں نے ایک اور ویڈیو بھی نہیں ہے آپ کو لنک مل جائے گا جہاں سے آپ پیاز کے اندر اگر آپ کو گھاس نمہ یا چوڑے پتے کے کوئی مسائل ہے تو اس کے بارے میں میں نے کافی ویڈز اور ڈیٹیل میں بتایا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں لیکن ڈیلے کے بارے میں میں نے اس ویڈیو کے اندر ایک ذکر کیا تھا سنسٹار گولڈ کا مجھے کہیں سے اس کے بارے میں ریویوز ملے تھے کہ وہ آپ پیاز کے اندر سیفلی اگر کریں صحیح طریقے سے کریں تو وہ ڈیلے کو کنٹرل کر سکتا ہے لیکن آپ کو اس کے اندر پیاز کو پھر بھی پیچانا ہوگا لیکن کچھ فارمز نے مجھے بتایا کہ سر ہم نے استعمال کیا تھا ہمارا نقصان ہوا تھا تو آپ ریکمینڈ نہ کریں اس کو تو میں آج اپنی ریکمینڈیشن کو واپس لیتا ہوں گا اور میں پھر بھی کہوں گا آپ احتیاط سے استعمال کریں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ پیاز کو نقصان نہیں دیتا جو میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیاز کو نقصان نہیں دیتا لیکن بس شرط شرط کیا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈوز پہ استعمال کریں اس کے ڈوز ابھی تک جو ہے نا پاکستان میں کنفرم نہیں کی کہ ہم کس ڈوز پہ استعمال کریں تو میں اور لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی گیا ہے کہ آپ نے جب پیاز کے اوپر استعمال کر رہا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ٹرانسپلانٹیشن کے بات کی مطلب آپ نے پیارے پنیری کی منتقلی کر دی ہے پیاز کھیت میں کھڑا ہو گیا ہے جب آپ پیاز کے منتقلی کر دیتے ہیں تو پیاز جب کم از کم دو سے تین ہفتے گزر جاتے ہیں آلماس تقیباً بیس پچیز دن گزر جاتے ہیں تو پیاز کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پیاز ٹرانسپلانٹیشن کے بعد کھڑوئے میں بیس پچیز دن لے لیتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور جڑے مضبوط کر لے گا زمین کے ادار اس کے بعد آپ نے ڈیلے کی اوپر یا کسی بھی ہرموسائٹ کے لیے آپ نے کسی بھی ویڈ کے لیے جڑی بوٹی کے لیے آپ نے ویڈی سائیڈ کے استعمال کرنا ہے سپیشل اگر آپ کو ڈیلے کا مسئلہ آ رہا ہے اور ڈیلہ چھوٹا ہے ابھی آپ نے ٹرانسپلانٹیشن کر دی اگر آپ ٹرانسپلانٹیشن پہلے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈیلہ کافی نکل گیا آپ نے کھید بنایا لیٹ ہو گیا ایک ڈیلہ نکل آیا ٹرانسپلانٹیشن ابھی آپ نے نہیں کی آپ نے پنیری کی منتقلی نہیں کی تو سن سٹار گولڈ کا استعمال کریں فکر استعمال کریں وہ اس کو اچھا خاصا سٹریس دے گا اور انشاءاللہ کنٹرول کر لیے لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈیلہ چھوٹا ہونا چاہیے بڑا ڈیلہ نہیں کنٹرول کرتا وہ بھی ٹھیک ہے اب آپ ٹرانسپلانٹیشن کے آپ پنیری کی منتقلی کر سکتے ہیں اگر آپ پنیری کی منتقلی کے بعد پانے لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیلے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پنیری کی منتقلی کے بعد کم از کم بیس سے پچیس دن اگر آپ کی پنیری کھڑی ہو گئی ہے سٹینڈ کر گئی ہے اور آپ جڑی بوٹی ابھی جو چھوٹی ہے ڈیلہ بھی بلکل چھوٹا ہے تو اس سٹیج میں آپ اگر سن سٹار کرنا چاہتے ہیں تو دوز کو کم از کم آٹھ سے دس گرام سے اوپر مت لے کے جائیے گا ایک بات آپ نے کوشش یہی کر رہی ہے کہ آپ کی سپری آپ کی فصل کے اوپر نہ جائے اگر آپ کی فصل اس کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہی ہے تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ سپری کریں پہلے کوشش کر لیں کہ دوز کو سٹ کر لیں اگر آپ کہیں تجربہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ سٹریس کتنا آتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی ہرمی سائٹ کو سپری کرتے ہیں تو اس کے سپری کے پندرہ سے بیس دن بعد اس کا سٹریس کا پتہ چلتا ہے کہ پودے کے ساتھ اس نے کیا کیا تو تجربے کے طور پر آپ کسی جگہ پہ کر لیں اس کو اور اگر تجربہ اچھا لگتا ہے تو مجھ سے لازمی شیئر کریں مجھے کمنٹ لازمی کریں مجھے ویٹس ایپ پہ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا تھا اور اس دوز پہ وہ بہت اچھا ریزلٹ دے رہا تھا تو میں اس کو آگے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا میں بات کر رہا تھا سنسٹار گولڈ کی بارے میں سفیر آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا تو اس کو آپ نے دس گرام سے اوپر نہیں جانا ڈائیلوشن پانی کا استعمال اس میں کتنا ہونا چاہیے دیکھیں دس گرام آپ نے کتنے پانی میں استعمال کرنا ہے دس گرام آپ نے ایک سو پچاس لیٹر پانی میں استعمال کرنا ہے ایکڑ کے لیے تب ہی تب ہی آپ اس کو اس کے اچھے ریزرڈ لے سکیں گے ہم پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں یہی پہ ہمارے نقصانات ہونا شروع جاتے ہیں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دس گرام ڈوز ایک سو پچاس لیٹر پانی کے اندر ایک اکڑ پر آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کی جو نوزل ہے وہ نوزل پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کی نوزل ٹی نوزل آتی ہے جسے سرس ویڈز کے لیے استعمال کرنا ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پیاز کے پودوں کے اوپر سپری نہ جائے تب ہی آپ سپری کیجئے اچھا یہ تو میں نے پچھتی جو میں نے بتایا تھا کہ سنسٹرال گول کے بارے میں ہے اگر آپ سنسٹرال گول سے مطمئن نہیں ہیں تو ایک اور پرادکٹ پاکستان کے اندر جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سیف ہے لیکن اس کے بارے میں بھی یہی ریکمینڈیشن ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اگر ڈیلا بہت بڑا ہے تو تب نہیں استعمال کرنا اگر ڈیلا بڑا ہے تو نہیں استعمال کرنا ڈیلا آپ کے کھیت میں ایک سے دو پتوں کے اندر ہے چھوٹا ہے سائز میں اور آپ نے پنیری منتقل کی ہوئی ہے پنیری کھڑی ہے 20-25 دن گزر چکے ہیں پنیری اچھے خاصے اپنے جوبن میں آ چکی ہے اور وہ جڑے اپنے مضبوط کر چکی ہے تو تب آپ نے یہ والا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے کینزو کے اندر آپ کو مل جائیں گے ایک نام ہے ایلیمنٹر کے نام سے ایلیمنٹر کے نام سے ایلیمنٹر کے نام سے آپ کو مل جائے گے 75WG کے ساتھ فرمولیشن میں آتا ہے یہ برینڈ نیم ہے اس کا فرمولی کے معاہ بتا دیتا ہوں یہ حیلو سلفوران میتھائل کے نام سے یہ زہر ہے یہ زہر جو ہے نا آپ کو کینزو میں آپ کو ایک اور پروڈکٹ ہے ان کا اورکس کے نام سے یہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو مکی میں مکی میں یہ 20 گرام سوری 15 گرام کے حساب سے ریکمینڈ کیا جاتا ہے ایکڑے کے لیے اور ٹماتر کے اندر ایلیمنٹر کے نام سے استعمال کیا گیا ہے سیم پروڈکٹ ہے ہیلو سلفوران میتھائل زہر ہے سیم فرمولیشن کے ساتھ 75WG کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے یہ 20 گرام میں کے حساب سے یہ ٹماتر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ڈیلی کے لیے سپیشلی تو اور اگر میں ڈی جی سی کے ساتھ بات کروں تو ڈی جی سی کے ساتھ کلشوٹ کے نام سے یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے سیم فرمولیشن ہے 75WG کے ساتھ تو یہ تو اس کے برینڈ نیم تھے اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے دیکھیں اس کے استعمال میں بھی سیم احتیاط ہیں آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنی ہے اس میں ڈیلی کی ایک قسم ہے جس پہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر وہ قسم نہیں ہے تو شاید یہ کام نہ کریں میں تصویر لگا دیتا ہوں یہ سائپرس سے ایک سپیشی ہے اس پہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس یہی سپیشی آپ کے کھیت میں ہے تو پھر یہ بہت اچھا کام کرے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہونا چاہیے میں ڈوز کیا اس کے استعمال کرنی ہے ہم نے پانی کا استعمال کتنا کرنے ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنے سپیشی کا نوزل کون سے اچھے گئے یہ تین چاہ سوال ہیں اس کی طرف بہت احتیاط کریں اچھا اس کے اپلیکیشن کا ٹائم کیا ہے پہلی بات کہ آپ نے اسے کب استعمال کرنا ہے اگر آپ نے کھیت کے اندر پنیری منتقل نہیں کی اور آپ کے کھیت میں شدید ڈیلے کا ٹائک ہے تو اس کو سپریے کریں پندرہ بیس دن کے اندر یہ صحیح تبائی کر دے گی اس کا جو استعمال ہے اگر کھیت میں آپ نے کوئی اور کراپ نہیں ہے صرف ڈیلہ ہے تو آپ پھر اسے پندرہ یا بیس گرام میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیلہ کھیت میں اور کوئی فصل نہیں ہے صرف ڈیلہ ہے تو پندرہ سے بیس گرام میں استعمال کریں اگر آپ کی کھیت میں آپ نے پنیری منتقل کر دی ہے تو پنیری منتقلی کے بعد پچیس دن بعد جب پنیری آپ کو نظر آجائے کہ پنیری کھڑی ہو گئی ہے آپ کی کھیت کے اندر مضبوط ہو گئی ہے تو اس کے بیس سے پچیس دن بعد یا تین سے چار ہفتوں بعد آپ نے کیا کرنے ہیں آپ اگر پیاز کے اندر اسے سپریے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے احتیاط سے کرنی ہے کہ سپریے کم سے کم پیاز کو ٹچ ہو اب اس میں ڈوز کا بہت احتیاط کرنی ہے دس گرام میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ریکمنڈیٹ تیرہ ہے لیکن میں دس کا ہوں گا دس گرام میں آپ اس کو استعمال کریں ایک سو پچاس لٹر پانی کے اندر ہمارے کھیتوں میں لوگ اسی لٹر سے اوپر نہیں جاتے یا ایک سو بیس لٹر تک میکسیمم لوگ چلے جاتے ایک سو بیس لٹر پانی تک لیکن آپ نے ایک سو پچاس لٹر پانی ہی استعمال کرنا ہے میں دوبارہ بول رہا ہوں ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی استعمال کریں گے تو ہی آپ اس کے سیف ریزلٹ لیں گے ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی کے اندر آپ دس سے بارہ گرام اس دوائی کو مکس کریں اچھے سے اس کا مکسچر پہلے بنائیں اور ایک سو پچاس لیٹر پانی کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کریں اور پھر اس کے اپلیکیشن کریں اپلیکیشن کا ٹائم کیا ہونا چاہیے جب آپ دو سے تین ہفتے آپ کی پندینی کے منتقلی کے ہو جائیں اور آپ کی جو ڈیلا ہے وہ چھوٹا ہو مچور نہ ہو چھوٹا ہو اس حد تک چھوٹا ہو کہ دو سے ایک دو لیوز کے اندر ہو اس نے جیسے ایک دو لیوز نکالے ہو تب آپ اس کو سپری کریں لیکن احتیاط یہی کر رہی ہیں کہ ایک تو فلیٹ فین نوزل جو آتی ہے اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ویڈز کو سپری کریں پیاز کے اوپر سپری نہیں جانا چاہیے یہ کچھ احتیاطات تھی جس کے ذریعے سے آپ ڈیلے کا کنٹرول کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں دس سے بارہ گرام آپ نے استعمال کر رہی ہے حالو سلفران کا زہر ہے میتھائل حالو سلفران میتھائل 75WG کے نام سے یہ پروڈکٹ آپ کو ایکٹیو انگریڈنٹ ہے یہ مل جائے گا آپ کو ایلیمنیٹر کے نام سے مل جائے گا اور ایک اور نام تھا اس کا کمپنی کا کینزو میں اورکس کے نام سے مل جائے گا اورکس کولڈ اور اورکس کے نام سے مل جائے گا اور کل شوٹ کے نام سے آپ کو یہ پروڈکٹ مل جائے گا اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کا ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا پانیری کے منترکلی کے پچیس سے تیس دن بعد سپریے کریں اور ڈیلا چھوٹا ہو اس کے اوپر سپریے کریں اور فلیٹ فین نوزل کا استعمال کریں اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کے پودوں کے اوپر سپریے نہ ہو تب ہی آپ سپریے کریں کوشش کریں اس کو تجربے میں کریں اگر آپ کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ اس کا نقصان نہیں ہے پیاس کو لیکن پھر بھی احتیاط بتائی گئی ہے کیونکہ تجربے میں ابھی اتنا ایکسپیننس لوگوں کا نہیں ہے اگر آپ کے تجربے میں یہ اچھی گزرتی ہے نقصان نہیں کرتی ڈیلے کو کنٹرول کرتی ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں اور کوشش کریں میرے ویڈیو کے نمبر ڈھونڈیں اس میں آپ کو مل جائے گا میرے ویڈیو کے اندر اور اس پہ مجھے کانٹیکٹ کریں مجھے میسج کر کے بتائیں کہ سر ہم نے سپرے کیا تھا پچیس دن گزرنے کے بعد پیاس کو نقصان ہوا نہیں ہوا اور ڈیلہ کتنے حد تک کنٹرول ہوا تو دعاوں میں یاد رکھیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کریں اپنے دوسرے بھائیوں کو بتائیں جن کے ساتھ مسائل ہیں اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا اگر آپ کو ایسے مسائل آتے ہیں تو مجھے لازمی بتائیں آپ کے ہر مسئلے کا حال انشاءاللہ ڈھونکے بتاؤں گا اور چلے ایک نئی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں تدک کے لئے تو ہمیں یاد رکھیے السلام علیکم سلام علیکم